موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں دجال سے متعلق دو تین چیزوں پر پہلی بات خروج دجال اس سے متعلق میں نے پہلی بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال مشرق کی اسرزمین سے نکلے گا جسے خراسان کہا جائے گا اس کے پیچھے ایسی قومیں ہوں گی جن کے چہرے تہ بہ تہ ڈھال کی طرح ہوں گے اسی طرح حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت فرمایا کہ کیا عراق میں کوئی ایسا علاقہ ہے جسے خراسان کہا جاتا ہے لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا دجال وہیں سے نکلے گا اسے مسننف ابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 37,499 اچھا عراق سے مراد سرزمین فارس ہے جس میں آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں عراق بھی ہے ایران بھی ہے اچھا آزربائیجان بھی ہے اور پاکستان کے علاقوں میں بلوچستان کے بعض علاقہ جات مکران وغیرہ بھی اسی میں شاول ہے اس وقت کا خراسان آج کے افغانستان ایران اور بلوچستان کے بعض حشتوں پر مجتمل ہے اچھا اسی طرح حضرت حیثم بن اسود فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اور اس وقت وہ حضرت امیر بعابیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے باز بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا تم اس علاقے کو پہچانتے ہو جو تمہاری طرف ہے وہ بہت نمکین اور دلدلی زمین ہے جس پر کائی کی طرح کی کوئی چیز جب ہی ہوئی ہے اس علاقے کا نام کوفی ہے میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں انہوں نے فرمایا دجال وہیں سے نکلے گا اسے الفتن میں نعیم بن حماد نے روایت کیا حدیث نمبر 15004 اسی طرح حضرت اسحاق بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے انس بن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسفہان کے ستر ہزار یہودی دجال کے پیروکار ہوں گے جن کے جسموں پر سبز رنگ کی چادریں ہوں گی اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح عمر بن حویس ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال روح زمین کے ایک ایسے حصے سے نکلے گا جو مشرق میں واقع ہے اور جس کو خوراسان کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہوں گے اور ان میں سے ایک گروہ کے لوگوں کے چہرے تہ و تہ پھولی ہوئی ڈال کی مانند ہوں گے اس روایت کو امام ترمیزی نے سنن ترمیزی میں روایت کیا ہے دجال کے ساتھ ایک ایسا گروہ ہوگا جن کے چہرے پھولی ہوئی ڈال کی مانند ہوں گے کیا واقعی ان کے چہرے ایسے ہوں گے یا پھر انہوں نے اپنے چہروں پر کوئی ایسی چیز پہن رکھی ہوگی جس سے وہ اس طرح نظر آ رہے ہوں گے اس حدیث میں خوراسان کو دجال کے نکلنے کی جگہ بتایا گیا ہے دجال کا خروج پہلی روایت میں اسفہان اور اس روایت میں خوراسان اور پچھلی روایت میں اور بھی بہت ساری چیزوں کو جمع کیا گیا ہے تو اس کا میں جواب دے چکا ہوں آپ کو کہ تعارض کوئی نہیں ہے کیونکہ اسفہان اور ایران نے ایک صوبہ ہے اور ایران بھی پہلے خوراسان میں شامل تھا خوراسان کے بارے میں اس لشکر کا میں آپ کو پہلے بھی امام مہدی کی حمایت کے زمانے میں بھی میں آپ کو جو تفاصیل دی ہیں اس میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ امام مہدی کے لشکر کے آثار اگر ہم پورے خوراسان میں تلاش کریں تو وہ ہمیں جن علاقوں میں ملتے ہیں وہ علاقے جو ہے وہ خوراسان ہی کا حصہ ہیں اچھا اسی طرح دجال کے نکلنے کا مقام اسفہان میں یہودیہ نامی جگہ بتایا گیا ہے اچھا بخت نصر نے جب بیت المقدس پر حملہ کیا تو بہت سے یہودی اسفہان کے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے چنانچہ اس علاقے کا نام یہودیہ پڑ گیا یہودیوں کے اندر اسفہانی یہودیوں کا ایک خاص مقام ہے ان کی اہمیت کا اندازہت حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس میں دجال کے ساتھ ستر ہزار اسفہانی یہودی ہوں گے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کب نکلے گا تو راشد ابن سعج سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب استخر یعنی ایک علاقے کا نام ہے جب یہ فتح ہوا تو اچانک ایک منادی ندا دے رہا تھا یعنی ایک آواز لگانے والا آواز لگا رہا تھا کہ خبردار بے شک دجال نکل چکا فرمایا تو انہیں سعب بن جسامہ ملا تو اس نے کہا کہ اگر وہ بات نہ ہوتی جو تم کہتے ہو تو میں تمہیں خبر دیتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے خود سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دجال نہیں نکلے گا کہ دجال نہیں نکلے گا حتی کہ لوگ اس کا ذکر بھی بھول جائیں گے یہاں تک کہ امام حضرات ممبروں پر اس کا ذکر چھوڑ دیں گے اس روایت کو مسند امام محمد میں روایت کیا گیا امام حیسمی نے المجمع الزبائد میں روایت کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں